سو ہیلو گائیز تو یار کیسے ہو آپ سبھی لوگ آئی ہوپ یار سبھی لوگ ٹھیک ہوں گے تو یار آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کریپر کے سیکرٹ فیکٹ کے بارے میں جو آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا تو گائیز کب سے ہم کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ ان کو بنانا تھا بگ لیکن جو ہے اس کی باڈی میں جو ہے لینگت اور ہائٹ جو ہے وہ ایکسچینج ہو گئی تو بنا کریپر لیکن یار یہ پوری طریقے سے سچ نہیں ہے کیونکہ اگر یہ سچ ہوتا تو کریپر ایسا نہیں دکھتا وہ کچھ اور ہی دکھتا تو یار آج میں آپ کو پروف کے ساتھ بتاؤں گا کہ کریپر کوئی مسٹیک نہیں تھا مان سکتے کہ نائنٹی فائی پرسنٹ وہ ٹھیک تھا اور ٹین پرسنٹ مسٹیک کیونکہ وہ پگ سے بننے کے بعد کچھ ایسا دکھتا اور اس کے بعد اس کے اس میں کافی سارے چینجز کیے گئے جیسے کہ اس کے سر کو ایڈجسٹ کرنا اس کی ناک کو ریمو کرنا اور بھی بہت کچھ کیا گیا تھا جیسے کہ اس کی باڈی کو شیپ میں لانا اس کے پیروں کو شیپ میں لانا اور ان پیروں کو جہاں کچھ اس طریقے سے آپس میں ملا دینا تو گئیز اگر یہ بھی کافی نہیں ہے تو اس کے بعد کریپر کو کچھ اس طریقے کے ٹیکسٹر لگائے گئے تھے ہاں یار معلوم ہے مجھے کیے بہت زیادہ اکوڑی تو یار یہ کچھ اچھے نہیں لگ رہے تھے اس کے بعد انہوں نے جو ہے ٹیکسٹرز کو چینج کر دیا اور اس کے اوپر یہ والے ٹیکسٹرز ڈال دیے اس کے بعد بنا ہمارا پیارا چاہیتا کریپر تو اب آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہوگی کریپر ایک مسٹیک تھی کیونکہ ان کو پہلے سے ایک ایسا مانسٹر بنانا تھا جو کہ ایکسپلوڈ ہو سکے بس ان کو اس کا ڈیزائن نہیں مل رہا تھا مل رہا تھا لیکن ان کو کچھ اچھا ڈیزائن چاہیے تھا تو ڈیزائن میں 5% مسٹیک ہو گئی تھی تو ہر ہم یہ کہہ سکتے کہ کریپر جو ہے وہ 95% ٹھیک بنا تھا اور صرف 5% کی جو ہے مسٹیک ہوئی تھی تو ہر اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کریپر ایک مسٹیک تھی تو ہر اگر آپ کو یہ ویڈو اچھی لگی تو مجھے کومنٹس میں ضرور بتانا لائک کرنا سبسکرائب کرنا ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بائی موسیقی